موسیقی میں اب آپ کو کچھ مشینوں کے بارے دیکھا ہوں کہ مشینیں آپ کے کیا ہیں میں نے بتایا تو انہیں لیکن اب میں آپ کو دیکھا ہوں یہ ایک مشین ہے یہ مشینہ بردد ہوتی اس میں بردد گردے بردد کھانا کھانے کے بعد آتی ہے اور ڈالنے کے بعد یہ مشین سارے برددوں کو ساتھا اور اس میں ڈالنا کچھ نہیں ہوتا کیول ایک نمک ڈالنا ہوتا ہے بس نمک کے کچھ چمس یہاں ڈال دیئے وہ نمک سے دھو دیتی ہے اور پھر اس مشین کو آپ بند کر دیجئے اور تھوڑی دیر میں یہ مشین آپ کا بردد ہو کے بلکل صاف نکال دی اب جو کام جو کام شہروں میں بردد ہونے کے نام پر تمام گریب محلاؤں کو ملے تھے وہ سارے کام اب بند ہو رہے ہیں یہ قیمت بہت زیادہ نہیں اس کی کیول دس سجا روپے ایک مشین اور یہ دیکھیں ابھی تک روٹی بنانے کا کام انسان کرتا تھا اب یہ روٹی بنانے کا کام بھی مشین کرتے ہیں اور ساری روٹیاں پھولی ہوتے ہیں کوئی شکایت نہیں کہ کوئی روٹی نہ پھولی ہو ہر روٹی پھولی ہوگی انسان سے بناو تو انسان سے نہیں بنتی ہر روٹی برابر لیکن مشین سے ہر روٹی برابر بنے گا پائنے پل چھیلنے کا کام بھی مشین کرے گی مولی نکالنے کا کام بھی مشین کرتے ہیں پہلے مچھلی مارنے کا کام ناو سے ہوتا تھا بہت لوگ کام کرتے تھے اب یہ کام بھی مشین کر رہی ہے اب مچھلی مارنے کا کام ایک آدمی دیکھو کتنے کونٹل مچھلی پیدا کر دیتا اکیلے یہ دیکھو پہلے لوگ پیڑوں سے پھل نکالتے تھے اب یہ دیکھو کیسے کرتی ہے پھل بھی توڑ لیتی ہے یہ دیکھو پیڑوں کھاڑ لیتی ہے مشین دوسرے جنگل لگا دیا آگے دیکھئے ابھی تو اینٹ بنانے کا کام برک بنانے کا کام انسان کرتا تھا اب دیکھو یہ اینٹ بنانے کا کام بھی مشین کر رہی ہے اب کتنے آدمی اینٹ بنانے کے کام میں لگے تھے وہ سارا کام ختم یہ بچے کو کھلانے کی بھی مشین ہے کپڑے دھونے کے لیے مشین اب آپ کو گھر میں کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا پاوڈر ڈال دو اب کپڑے ڈال دو یہ لوگ کپڑے بھی دھول گیا ہے کیلا کاٹ کے پہلے ڈھوتے تھے بہت آدمی کیلا ڈھونے میں لگتے تھے اب ایک آدمی کیلا ڈھو لیتا پورے جنگل کا کیلا ڈھو لیتا ایک موٹر سائیکل سے دھان کٹنے کے لیے بھی اب کسی مزدور کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ روڈ بنانے کی مسین دیئے دیکھو کھیت بھی اتنی کی مسین تو آپ جانتے ہیں پہلے سے دیکھا آپ نے اب یہ جو مشینے ہیں یہ جو مشینے ہیں یہ مشینے کتنا پیسہ پیدا کر رہی ہوں گے جہاں گھنٹ لگائیے کتنا پیسہ پیدا کر رہی ہوں کیول دس مسین چھے کروڑ روپیا ایک مہینے میں گریب آدمی سے چھنٹا ہے اور آمیر آدمی کو دے جاتا ہے دس مسین دنیا میں کتنی مشینے ہیں سنسار میں کتنی مشینے ہیں تھوڑا گھنٹ لگائیے دس بیس سو دو سو ایک ہزار دو ہزار ایک لاکھ دو لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ دنیا میں اتنی مشینے ہیں کہ اگر آپ اس پیسے کو گھنٹ لگائیے تو یہ پیسہ کتنا بنے گا دیکھیں آپ جرہ گھنٹ لگائیے کتنا پیسہ ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ دیش میں پیسہ نہیں ہے سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو جرہ گھنٹ سمجھا دیجئے کہ پیسہ کتنا ہے لیکن اگر جنتہ نہیں مانگے گی جنتہ کو پیسہ نہیں چاہیے یہ آندولن نہیں کرے گی demand نہیں کرے گی تو یہ پیسہ ملے گا نہیں مانگنے پر ہی ملے گا آندولن کرنے پر ملے گا آپ تمام بات کے لئے روڈ بند کرتے ہو ریل بند کرتے ہو ایک بار روڈ بند کر کے دیکھو ووٹرشپ کے لئے دیکھو کیا فرق کرتا ہے سرکار کے کان کھڑے ہو جائیں گے لیکن ہم کہتے ہیں کہ شانتی سے کوئی کام ہوتا ہے تو اچھا ہے انگلی ٹیڑھا کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور اسے کتنے پیسے چھپ رہے ہیں مالوم کتنا نوٹ چھپ رہی ہے مشینوں کے محنت سے کتنا پیسہ چھپ رہا میں نے آپ کو دکھایا اب آپ کو دکھاتا ہوں نوٹ کیسے چھپ رہی ہے آپ دیکھو مشینوں کے محنت سے کتنا دھن چھپ رہا پیسہ بھی مشین چھپ رہی ہے نمبرنگ بھی نوٹ پہ ہو جاتی ہے پرنٹنگ بھی ہو جاتی ہے سارا کام ہو جاتا ہے پیکٹ تیار یہ دبا کہاں گیا آمبانی کے گھر میں کس کا پیسہ تھا یہ گریبوں کا نوٹ کہاں چھپی ڈلی میں پیسہ کہاں گیا آمبانی کے گھر میں مالیا کے گھر میں موڈی کے گھر میں مان لو کہ اگر یہ موکیش مانی او آدانی اس طرح سے نوٹ چھپنے کے مشین لگا لیں تو کیا وہ لگا نہیں سکتے آمبانی کے اٹھارا ٹی بی چینل ہیں اٹھارا ٹی لی ویزن چینل جو رات و دن نیوز ٹونٹی فور نیوز اٹین اٹھارا چینل اگر انہوں نے مشین لگا لی اور موڈی نے کہا کہ بھئی جاؤ پکڑو اس کو اسی دن رات میں چینل والے سب شروع ہو گئے ارے یہ اتنے اپنے بی بی چھوڑا اس کا ڈگری نکلی ہے ہائی سکول پھیل ہے نکلی ڈگری لگا رکھا اس کو جیل مند کراؤ آگلے دن موڈی کی گرفتاری جب تک پیسے والے چار ہیں پرائی منسٹری کو کرسی پر بیٹھا ہے جیسے ہی جائیں گے اسی دن ٹیلی ویجن والے حلہ مچائیں گے اور آپ لوگ جو موڈی کو بھگوان مان رہے ہیں اسی دن تھوکنا شروع کر گئے بہت حرامی ہے بہت بدباس ہے بگاؤ اس کو کوئی بھی پرائیم منسٹر پیسے والوں کے دسمانی لے کر کے کرسی پر نہیں رہ سکتا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پوری سسٹم کو صدارنے کی ضرورت ہے جو لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے ووٹروں کو دینے کے لئے کتنا پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے کتنا 45 لاکھ کروڑ 45 لاکھ کروڑ کہتے ہیں کہیں نہیں یہ سرکار کا کل بجٹ ہی 35 لاکھ کروڑ کا ہے 45 لاکھ کروڑ کہاں سائے گا یہ پیسہ کس کے پاس ہے امبانی آدھانی کے پاس ہے اب سرکار ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہے سرکار کی ہمت نہیں ہے یہ گریب آدمی پر سائیکل موٹر سائیکل پر ٹیکس لگا دیتے ہیں لیکن پیسے والوں پر ٹیکس لگانے کا ہمت نہیں اوقات نہیں جب ٹیکس نہیں لگاؤگے تو پیسہ کہاں سے آئے گا آپ یوروپ میں جانتے ہو 70 روپے سرکار لے لیتی ہے 70 روپے ٹیکس 100 میں 70 اب ہمارے یہاں 100 میں کے ور 16 روپے ٹیکس لگتا 16 روپے اگر چائے میں چینی نہیں ڈالوگے تو چائے میٹھی ہوگی کیا میٹھی ہوگی ہوگی نہیں بھارت میں چینی ڈالنے کے کوئی تیار نہیں ہے چائے اٹھا کے پیتے ہیں میٹھی تو ہے نہیں بینہ چینی ڈالے چائے میٹھی ہوگی کیا نہیں ہو سکتا بینہ ٹیکس لیے سرکار کے پاس پیسہ آئے گا کیا نہیں ہو سکتا اور جیسے یہ ٹیکس لگاتے ہیں یہ لوگ کتے ہیں سن ابھی سام کو خورسے اٹھا کے تھنگ دوں گا جیسے ڈاکٹر منبوہن سنگ کو پھینکا تھا بتاؤں جو لوگ کہتے ہیں ووٹرشپ کا پیسہ نہیں ملے گا یوروپ میں جتنا ٹیکس لگا ہے اتنا ٹیکس لگا دو ووٹرشپ کا پیسہ چھ ہزار نہیں ووٹرشپ کا پیسہ دس ہزار ملے گا ہر مہینہ سب کو ملے گا لیکن ٹیکس لگاؤ بینہ ٹیکس لگائے ووٹرشپ کا پیسہ نہیں ملے گا اور ٹیکس کس کے اوپر کیول ارپتیوں پر ہم کسی گریب میڈل کلاس پر ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کا تو ٹیکس ختم کر دو سارے بیعپاریوں کا ٹیکس سماپ کر دو یہ جو کوکرہ جھار کی بیعپاری ہیں یہ رنگیا کے بیعپاری ہیں ان پر ٹیکس لگانے کی جرورت نہیں سارے ٹیکس سماپ کر کیول ارپتیوں پر ٹیکس لگانے سے پیسہ آ جائے گا لیکن یہ پنجاب نیشنل بینک میں 11,000 کروڑ روپیہ کھا گیا 11,000 کروڑ روپیہ کھا گیا جب بات پکڑنے کو ہوئی تو بولا کہ مجھے پہلے بیجیس بھیجو بیجیس بھیج کر کے تب حلہ مچایا کہ وہ تو بھگا بھگا اسی طرح بیجیس مالیا کو بھگایا مطلب دیش کی جنتہ محنت کرے جن دیش کی جنتہ کمائے آؤ اس پر یہ نوٹ چھاپیں آؤ نوٹ ان کو دے دیں ہمارے آپ کے حسن جیسے گائے ہے نا ایک کہانی ہے دو بھائی تھے دو بھائی میں گھر میں بٹوارہ ہو گیا گائے ایک تو یہ ہوا گائے کیسے بٹے تو چھوٹے بھائی چھوٹا بھائی بڑے چلانک ہوتے ہیں بڑے بھائی بچارے سیدھے سادھے ہوتے چھوٹا بھائی نے چلانکی بڑھتے اس نے کہا ایسا ہے گائے کا گائے کا پیچھے والا مجھے دے دو گائے کا آگے والا تم لے دو تو کیا کرتا تھا بڑا بھائی گائے کو کھانا کھلاتا تھا چارہ دیتا تھا اناس دیتا تھا آؤ اس کے تھن میں دودھ پیچھے پیدا ہوتا تھا تو چھوٹے بھائی کی پتنی روز دودھ دھونے آ جاتے تو بڑا بھائی کھلائے اور چھوٹا بھائی دودھ نکالے ایسے بٹوارا تھا ایسے بٹوارا تھا کانون تھا ایسا تو بڑے بھائی کی پتنی نکاح دیکھو ہمارا بچے بھوکے مرتے ہیں بچوں کو دودھ نہیں ملتا آؤ گائے ہم کھلاتے ہیں آؤ دودھ یہ دودھتے ہیں انہیں تھوڑا دودھ مانگو پنچائت بلائی گئی پنچائت نے پھینس لیا دیا دیکھو آدھے آدھے بٹی تھی سامنے والا بڑے بھائی کھوٹ اور پیچھے والا چھوٹے بھائی کھا تو دودھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ ہی پھینس لیا تھا تو چھوٹے بڑے بھائی کی پتنی نے کہا کہ ٹھیک ہے پنچوں پھینس لیا تھا تو بتاتا ہوں تو اب دودھ دودھ نے ان کی پتنی آئی چھوٹے بھائی سام کو تو بڑے بھائی کی پتنی نے کیا کیا بڑے بھائی کی پتنی نے ایک ڈنڈا لے کے جب مارا تو گائے بھاگی تو چھوٹی والی بولی ہے کیوں مار رہی ہو اس نے کہا ہم اپنے حصے مار رہے ہیں خوش بھی کرے اپنے حصے مار رہے ہیں تمہارے حصے پر تو نہیں مار رہے ہیں اپنے حصے مار رہے ہیں تو اب جب وہ دودھ دونے آئے تب وہ مار رہے جب وہ دودھ دونے آئے تب مار رہے تب ان کا اچھا اچھا ایسا کرو دودھ ہادہ ہادہ بھان ہم وہی کام کر رہے ہیں آسام والے گائے کو کھلاتے ہیں یہ بھارت روپی گائے کو بھارت ماتا روپی گائے آسام والے بیہار والے پسچن بنگال والے اڑیسا والے اٹھر پردیس والے گائے کو کھلاتے ہیں اور دلی والے آنکھ بند کر کے دھوتے گائے کھاتی ہے آسام میں اور دودھ دیتی ہے دلی اور دلی والے آنکھ بند کر کے دھوتے ہیں اب ہم نے کیا کیا ووٹرشپ کا اندولن کیا چلایا ہے گائے کے موہ پہ مار رہا ہوں لو مارو ایک گوہ دیکھتا ہوں کیسے دیتی یہ گائے کے موہ پر ایک ڈنڈا ہے اب ڈنڈا ہے تو دلی والے چل رہا ہے بھارت گاندی بہت گلت آدمی بہت گلت آدمی بہت گلت آدمی ڈنڈا کیوں مار رہے ہیں ارے میں پوچھ رہا ہوں تُو ہمیں دودھ کیوں نہیں بانٹ رہا ہم ڈنڈا اپنے ہنسے مار رہے ہیں تمہارے ہنسے میں تُو نہیں مار رہے ہیں اپنے ہنسے مار رہے ہیں ٹھیک ہے اسی لئے ہم نے ایک نوٹ چھاپ دیا رڈی آر ہوگا آپ کے پاس نا ایک نوٹ وہ نوٹ کے بارے بتاؤں گا وہ ڈنڈا ہی ہے ہم اپنے ہنسے کا پیسہ ہی الگ کر لیتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا یہ جتنے سائیکل موٹر سائیکل والے ہیں یہ اپنی نوٹ ہی الگ کر لیتے ہیں امیروں کی نوٹ نوٹ الگ کر دیتے ہیں گریبوں کی نوٹ الگ کر دیتے ہیں دیکھیں اب کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم کام تب کریں گے جب گریبوں کی نوٹ لاؤ ہمیں جب گریبوں کی نوٹ مانگنا شروع کر دیں گے باجار میں دکان پہ مل میں کار کھانے میں چائے باغان میں تو یہ نوٹ لائیں گے کہاں اب یہ نوٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے اس آنڈولن کے پاس پھر آئیں گے جب یہاں انگریجوں کا راج تھا بھارت میں تب یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں بھارت کے لوگ ٹھگ ہیں بھارت کے لوگ شراب پیتے ہیں بھارت کے لوگ انپڑھ ہیں ان کو پیسے دو گے تو لے جا کے شراب پی جائیں گے کام نہیں کریں گے یہی سوچ انگریجوں کی تھی اس لیے وہ لندن سے پیسہ خرچ کرتے تھے مطلب بھارت کے لوگوں کو پیسہ مت دو شراب پی جائیں گے کام نہیں کریں گے بھارت کے لوگوں کو کیا دو اسکول دو بھارت کے لوگوں کو ہسپیٹل دو علاج کرانے کے لیے بھارت کے لوگوں کو سبیدھا دو سمان دو لیکن پیسہ مت دو انگریج یہاں سے چلے گئے بھارت کا سمیدھان بنا اور انڈیا کے لوگ شاشن کرنے لگے تب کیا ہوا تب یہ ہوا کہ جو نیتا لوگ تھے اپنے کو ماننے لگے کہ ہم تو سمجھدار ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ نہ سمجھے اگر نیتا کو پیسہ ملے گا تو وہ استعمال صحیح کرے گا اور پبلک کو پیسہ ملے گا تو غلط کرے گا یہ نیتاؤں کی دیمانگ بات آگئی اس لیے انہوں نے سمجھدھان میں یہ لکھا کہ جتنا پیسہ خرچہ ہوگا وہ دلی کی کیندر سرکار کرے گی اور پردیش کی سرکاریں کرے گا بس اور کوئی نہیں کرے گا مطلب کہ دلی کے نیتا سمجھدار اور جو پردیش کی رازدھانیوں کے نیتا سمجھدار اور باقی سب بے وکوب نکم میں ناسمجھ جاہل گمار جادو ٹونا والے وہی سوچ بنی دی لال بہدر شاستری جب پرائیم منسٹر بنے تو انہوں نے کہا کہ بھئی پیسے کا ایک حصہ خجانے کا ایک حصہ ہم جیلے کو دے دیتے ہیں کلیکٹر اور جیلہ پنچائت کو ڈائریک پیسہ دیا گیا جیلہ پنچائت بنا گیا پیسہ لال بہدر شاستری نے جیلے جیلے تک پہنچایا اور جب اندیرہ گاندھی جی پرائیم منسٹر بنی 1972 میں تو 72 نے انہوں نے کانون بنایا بلاک دیش بھر میں بلاکیں منوایا پچاس پچاس گاؤں کے اور جو خجانے کا پیسہ تھا سیدھے بلاک پرمک کو دے دیا بلاک پرمک اور ویڈیو یہ پہلے نہیں ہوتے تھے 1972 میں 1972 میں بلاک بنی بیڈیو بنے اور بلاک پرمک بنے اور پیسہ کھ جانے کا سیدھے بلاک کے پاس آنے لگ راجیو گاندھی نے سن پچاسی میں 1985 میں جب وہ پرائیم منسٹر بنے تو انہوں نے گاؤں کے پردھانوں کو پیسہ دے دیا سیدھے گاؤں کے ایک ایک پردھان کو بینک میں کھاتا کھولا کے ڈیریک پیسہ دے دیا کہ کھ جانے کا اتنا پیسہ سیدھے گاؤں والوں پا جائے گا اس کو کہا گیا پنچائتی راج ادنیم مطلب پیسہ لندن سے دلی آیا دلی سے رازدھانیوں میں آیا لال بہادر ساشتری جی آئے تو پیسہ جیلے جیلے اترا اور اندیرہ گاندھی آئیں تو پیسہ کھ جانے کا بلاک بلاک اترا راجیو گاندھی آئے تو کھ جانے کا پیسہ گاؤں گاؤں اتر گیا اب ایک پرائیم منسٹر کی اور جرورت ہے ایک پرائیم منسٹر دیش کو اور چاہیے جو ووٹر شپ دلا کر کے پیسہ گاؤں تو آئے ایک ایک پریوار مطلب ایک اور چاہیے پیسے کا اتحاس یہ کہتا ہے دھن کا اتحاس کہ پیسہ اوپر سے نیچے جا رہا ہے اور یہ جائے گا ہی یہ رکے گا نہیں جائے گئی یہ لندن سے گاؤں کے پردھان تک پہنچ چکا ہے پردھان کے نیچے پریوار ہے فیملی بس پریوار تک پہنچانا باقی ایک سیڑھی اور ایک دھک کا اور مارو نیچے آ جائے گا ایک دھک اس لیے پیسے کا اتحاس کہتا ہے ان کو تو ووٹرشپ کا پیسہ ملی رہا ہے ان کو مت دو باقی لوگوں کو دو باقی لوگوں میں بھی ایک کام کرو کہ سب سے پہلے جو گریبی ریکھا کے نیچے ہیں ان کے اسطریوں کو دو ان کی پتنیوں کو وہ تو سراب نہیں پییں گی وہ تو اپنے بچہ پا لیں گی کیون لیڈیز کو دو وہ بھی گریبی ریکھا کے نیچے جو ہے سب سے پہلے اتنے دو وہ کتنی بنیں گے پورے دیش میں بڑی مشکل سے تیس کروڑ بس تیس کروڑ کو دے دو یہ تیس کروڑ جو مہلائیں ہیں ان کو پیسہ ملے گا تو کوئی شراب نہیں پییں گی کوئی نکمہ نہیں ہوگی کوئی مہلہ پیسہ پا کے نکمہ ہوئی کیا آپ تک نہیں ہوئی یہ الجام پورسوں پر تو ہے مہلاؤں پر تو ہے نہیں تو مہلاؤں کو تو دو لیڈیز کو تو دو ان کے بینک اکاؤنٹ کھولے ان کے پاس بھیجو ان کو دو کیول تیس کروڑ لوگوں کو دو تیس کروڑ تب تو زیادہ پیسہ نہیں چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ جو پردیس جس پردیس کا مکھ منتری پرستاؤ نہ پاس کرے ووٹرشپ کا اس پردیس کے لوگوں کو مت دو لیکن جو گریبوں کا پردیس ہے آسام گریبوں کا پردیس ہے بیہار گریبوں کا پردیس ہے پسچی منگال گریبوں کا پردیس ہے ارولانچر پردیس گریبوں کا پردیس جہاں جہاں ہے اوڑیسہ چھتیسگڑ جھارکھنڈ اتر پردیس جو گریبوں کے پردیس ہیں ان پردیسوں کو لوگوں کو دو پہلے